اچھا وہ شبیر جان ایک دفعہ آپ کی شو سے اٹھ کے چلے گئے تھے اس کے بارے میں کیا وہ پلانٹر تھا لیکن شبیر بھائی جو ہے نا ان کو میرے پپا نے گراموں میں سمجھے اس طرح کا بھریک دیا وہ بہت مانتے بھی ہیں میرے ان سے فیاملی ایٹرمز ہیں مطلب ہمارا جو ریلیشن ہے نا وہ پبلک نہیں سمجھ سکتی کیونکہ وہ میرے اببو کو اتنا مانتے ہیں اور ہم لوگوں کو اتنا مانتے ہیں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم ان کی گودوں میں کھیلیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب وہ ہیرو بنے تھے تو ان سے میری بہت فرانکنس ہے تو انہوں نے بھی وہ مجھ سے مستی کی تھی میں نے بھی ان سے مستی کی تھی اور انہوں نے بھی مجھ سے مستی کی تھی کیونکہ ہمارا ریلیشن ہے تو پبلک کو نہیں پتا یہ چیز تو انہوں نے وہ میری ٹیم کے ساتھ مل گئے تھے اور انہوں نے مجھے مامو بنا گیا تھا بجائے وہ پلانٹر ان کی طرف سے تھا ان کی طرف سے تھا لیکن وہ یہ دسکس کرتے نہیں ہیں لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ ان سے ایسا ریلیشن ہے تو آپ کی اس وقت کیا فیلنگ تھی جب یہ ہوا جب وہ اٹھ کے چلے گئے آپ کو بہت پریشان ہوئی میں نے کہا یہ کیا ہو گیا یہ تو ایسا تو یہ ہوئی نہیں سکتا یہ مجھ سے ایسے ناراض ہوئی نہیں سکتے ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی پھر میں نے مجھے اپنی ٹیم پر غصہ آیا کیوں تم نے ایسے سوال بنایا ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ایکچلی دیکھیں ہم لوگ اتنے کلوز تھے کہ جب فریدہ آپ سے شبیر بھائی کا نکاح ہوا تھا تو میرے اببو گواہ تھے اچھا وہ نکاح صرف دو چار لوگوں کے بیچ میں ہوا تھا اور میرے اببو اس نکاح میں شامل تھے تو اتنی کلوزنس تھی ہماری فیملی کی سو جب آپ کلوز ہوتے کسی سے آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں تو میری ٹیم نے کہا کر لیں گی سوال یہ ہو تو وہ بعد میں میری ٹیم کے ساتھ مل کے کہا چلو اب اس کو مامو بنا کوئی ایسا گیسٹ جس نے آپ کے شو میں آنے سے انکار کر دیا ہو انکار کر دیا ہو کہ نہیں میں نے نہیں آنا اس شو میں کون ہے بتا نہیں سب ہی آگئے آتے فسلم نہیں آیا ابھی تک میرے پاس ان کو دینے کے لیے بجٹ نہیں ہے اتنا اچھا میں نے ایک question بھی کرنا تھا چلیں آپ نے خود ہی شیئر دیا بجٹ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے رفلی بارننگ شوز کا اتنا بجٹ نہیں ہوتا جو برینڈٹ شوز ہوتے ہیں ان کا تو ہوتا ہے بارننگ شوز کا اتنا بجٹ نہیں ہوتا گیسٹ کو دینے کے لیے ایک سرٹن اماؤنٹ رفلی کتنا دو تین لاکھ چار لاکھ تک ہوتا نہیں نہیں اتنا بھی نہیں اس سے کم ہوتا ہے بجٹ بلکل بارننگ شوز کا اتنا بجٹ نہیں ہوتا اور آتے فسلم نے کیا مانگا تھا یا کتنا بجٹ اب یہ تو میں نہیں بتا سکتی ظاہر ان کی پرائیوٹ بات ہے لیکن میں نہیں بسی اتنی بھی یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا اچھا بیس سیس لاکھ سے اوپر نہیں نہیں اس سے کم تھا لیکن جو ہے وہ میرا خال سے افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس لیے ہم ان کو نہیں بلا سکتے اور باقی جو گیسٹ آپ بلاتے ہیں اس میں کوئی فری بھی آ جاتے ہیں کوئی اس طرح آپ کی مطلب دیکھیں بہت سارے ایسے گیسٹ فرنشپ بھی ہے بہت سارے لوگ نہیں مانگتے پیسہ جیسے بہت بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں ایسی وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ فیلڈ پیسے کمانے کیلئے نہیں مطلب انٹیویو دینا پیسے کمانا کا ایک وہ نہیں ہے اس سے پیسے نہیں کماتے تو بہت بڑے بڑے نام ایسے ہیں جو ڈراموں اور کمرشلز کے پیسے لیتے ہیں لیکن کبھی کبھار انٹیویو اس کے نہیں لیتے ہیں اور ویسے بھی اصل میں چینل بھی بڑا ہے پھر آپ کا نام بھی بڑا ہے شو بھی بڑا ہے تو اس لیے بھی شاید وہ کچھ شرائد کر دیتے ہوگے شاید بلکل خیر ہے بہت سارے لوگ میرے شو پہ پیسوں کی وجہ سے نہیں آتے اچھا بھی آپ نے انٹیویو کے بات کی تو میں ساتھ آپ سے پوڈکاسٹ کا سوال پوچھتا پوڈکاسٹ پہلی ہے آپ کی یہ سے پہلے آپ نے کی ہے اس طرح مائک لگا کہ پوڈکاسٹ تو میری پہلی ہے لیکن جو انٹیویوز جو نورمل ہوتے ہیں ہاں نورمل انٹیویوز تو یہ پوڈکاسٹ کے تو سیٹپ لے جائے ہیں کیا آپ کو آفر نہیں ہے کہ بھی کسی پوڈکاسٹ کی آتی ہے لیکن میں اتنا زیادہ انٹیویوز دیتی نہیں ہوں میں تھوڑا دیکھتی ہوں ہوسٹ کس طرح کے سوال کرتا ہے اچھا ہاں وہ جو آپ نے آپ کیا ایمیجک بناوا ہے اتنی محنت سے ایمیج بنانا شو بیس it's all about ایمیج تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا سوال کر دے جو اچھا نہ ہو اس کے شو کو فائدہ ہو لیکن آپ کو نقصان ہو سو وہ میں تھوڑا سا دیکھ کر جاتی مطلب آپ نے میری پوڈکاسٹ سے پہلے پھر اچھی طرح ریسرچ کی جی 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 میں نے کہا بھئی پڑھا لکھا انسان ہے اور کوئی پوڈکاسٹ نام نہیں میں لینا چاہوں گی کیونکہ پھر کل کو میں اس شو پہ چلی گئی تو میری ذلت کو چاہیی اب میں سمجھ گیا ہوں آپ نے کس کو ریفیوز کیا ہے اور شاید آپ ادھر چلی بھی جائیں ہو بھی سکتا ہے کچھ نہیں پاتا میں نے کہا نا بڑا بول کبھی نہیں بولنا چاہیے کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے آپ کے سامنے آتا ہے بلکب